انکل جی یہ سڑک کہاں جا رہی ہے بیٹا آپ نے جانا کہاں ہے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی بیٹا جب یہ تیہ کر لو کہ جانا کہاں ہے تو ہر سڑک وہیں جائے گی دنیا میں ہر گھنٹا ہر منٹ ہر لمحہ کئی بچے جنم لیتے ہیں اور دوسری جانب اسی لمحے کئی لوگوں کی زندگی کے چراغ گل ہو جاتے ہیں کیا اسی کا نام ہے زندگی زندگی کے سفر میں انسان کئی مراحل سے گزرتا ہے جس میں وہ کچھ بننے کی جدو جہد میں لگا رہتا ہے اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ڈھونڈتا ہے اور ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا جسے پورا کرنے میں ہی اس کی تکمیل ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلا سانس لیتے ہی انسان جس سفر پر نکل پڑتا ہے کیا وہ اس کی منزل سے بھی واقف ہے یا نہیں میرے بھائی میں اسی منزل کی بات کر رہا ہوں جسے ہم عرف عام میں ان الفاظ سے یاد رکھیں یہ سب جاننے کے لیے جب ہم نے یہی سوال کچھ نوجوانوں سے کیا تو ان کے جوابات کچھ ایسے تھے تو ان کے لیے چاہتے ہیں دوارہ کیا آپ کی بھائی کی ایسی تکمیشن ہے کمیشن ہے کمیشن ہے کمیشن ہے چکمیشن ہے سے سیسی کیا آپ کی بھائی کی ایسی ہے کیا آپ کی بھائی کی ایسی تکمیشن کے لیے میں آہ ہا ہے امی ایڈیا نور ایمی ایمی ایڈ کرلوں کوئی بھی نہیں ایمی بھی ایجا جانس بھی نہیں ہنوارے لائف کمیشن چچھ بھی نہیں ہے یلو شیر پہننا اور گھنگتے رہنا ایمی ایمیشن کچھ نہیں ہے بی بی ای کرنے آپ کو چاہر کرنے کے بعد آپ کو دیکھیں گے میرا کوئی امبیشن ہے لیکن آپ کی لپسٹ ہی بہت پیاری ہے تو انجائے گارڈ امیسی تو سب کا ہے وہ میرا بھی ہو کوئی پتہ نہیں ہے بھی سوچا نہیں ہے کوئی امبیشن نہیں ہے شاہدی گروہ کہیں آپ کا امبیشن بھی کچھ ایسا ہی تو نہیں کیا آپ کو علم ہے پاکستان کی کل آبادی اٹھارہ کروڑ سے زائد ہے جس میں ساٹھ فیصد سے زیادہ نوجوان ہیں اور ان میں سے کچھ کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں یہ بھی کوئی جینا ہوا دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو شروع سے ایک نسب و لیند تیہ کر لیتے ہیں اور باقی زندگی اس کے حصول میں گزار دیتے ہیں اس شخص کو ذرا غور سے دیکھیں دسمبر کی سردی ہو یا جون کی دھوپ سبح صویرے گھڑی کا علام بچتے ہی یہ دنیا کے بیسٹ اٹلیٹ بننے کی جدوجہد میں لگ جاتا ہے اسی کو پیشن یا جنون کہتے ہیں جو اسے تھکنے نہیں دیتا کیونکہ یہ جانتا ہے کہ راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو گر کر بھی سنبھلنا ہوگا یہ جانتا بھی نہیں کہ یہ کب ممکن ہوگا اگر یہ کچھ جانتا بھی ہے تو وہ ہے اس کی منظر اور شاید یہی فرق ہے ایک عام انسان میں اور اس جیسے کئی لوگ موسیقی موسیقی آریس یہ پتہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو خواب دیکھتے رہتے ہیں اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو خوابوں کو پورا کرنے کی جدوجہد میں لگے رہتے ہیں تیرا کے خیال ہیں بھائی کہہ دو بلکل صحیح رہے ہیں آسما کو چھوٹے جائیں ہم اوہ ایرو کدھر جا رہے ہیں یہاں بیٹھا رہوں گا تو خواب کون پورے کرے گا مجھے بھی لیتا جا نا لیتے رہے ہر بار اور ہم بڑھتے رہے آسما کو چھوٹے جائیں ہم تو خیالاتا ہوں ہر گھر کو جیتے جائیں ہم ہر آڑ سے لڑتے رہے ہر بار اور ہم بڑھتے رہے